تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حلات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کی ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گجران والا کی جانب سے 23 جون کو گجران والا میں تحفظ ختم نبوت سوشل میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں سینئر تجزیہ کار اور میڈیا پرسن حسن رانہ صاحب نے لیکچر دیا اور شرکہ کو قادیانی جماعت کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسلام اور پاکستان کے خلاف جاری عالمی سازشوں سے آگاہ کیا ورکشاپ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور ورکشاپ میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا آج کے سیمینار میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جیسے کہ رانہ حسن صاحب نے ہمیں ایک کلابریٹنگ سسٹم سمجھایا فیفت جنریشن وار کا اور انٹرنیٹ کی جو میس یوز کیا جا رہا ہے قادیانیوں کی طرف سے وہ ہمیں گائیڈ کیا گیا اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس طرح کی سیمینار جو ہیں یہ کنڈکٹ ہونے چاہیے اور اس کو لوکلی بلکہ پرسنل سجیشن کے اس کو لوکلی لیول سے لے کے چلنا چاہیے تاکہ یہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک ہماری آواز کو اٹھانا چاہیے اس میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گجرانوالہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیرہ تمام کی ٹی وی کے اشتراک سے جو تحفظ ختم نبوت شوشل میڈیا ورکشاب کا انعقاد ہوا الحمدللہ بہت ہی موفید ورکشاب تھی جس میں نوجوان طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی دور حاضر میں جتنے بھی فتنے ہیں ان کا آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے بالخصوص جس فتنے کے خلاف ہم نبرت آزما ہیں فتنہ قادیانیت وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لحاظ سے اسلام سے بزار کرنے کے لحاظ سے علماء اکرام اور اسلامائیزیشن کے حوالے سے نفرت ڈالنے کے حوالے سے پیش پیش ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی نت نئی طریقے اجاز کرتے رہتے ہیں جس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا کوئی خاص پلیٹ فارم نہیں تھا الحمدللہ کی ٹی وی کی یہ کاوش جو ہے انتہائی مفید ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زلہ گجرانوالا کے زیر احتمام آج جو یہ ورکشاپ منعقد ہوا اور بھرپور یہاں کانفرنس ہوئی ورکشاپ ہوا اور اس میں لوگوں کی الحمدللہ کامیاب ترین شرکت رہی ہم مقرر شکریہ ادا کرتے ہیں حران حسن صاحب کا ان کے دوستوں کا اور ان کی پوری ٹیم کا اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو ہمارے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زلہ گجرانوالا کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے رحمت کا باعث بنا دیں اور ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرما دیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیں میں آج انتہائی مشکور ہوں گجرانوالا کی عوام کا یہ آمنے کو جو ختم نبوہ سوسل میڈیا ورک شاپ رکھی تھی اس میں گجرانوالا کی عوام نے بھرپور شرکت فرمائی ہے اور اسی طرح ساتھ ہی مشکور ہوں جناب محترم جناب رانہ حسن صاحب کا کے ٹی وی والے جنہوں نے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے اور ما شاء اللہ بہت زیادہ فیدہ ہوا عوام الناس کا میں مشکور ہوں رانہ صاحب کا اور گجرانوالی عوام کا بہت شکریہ جزاک اللہ اگر آپ بھی اس اہم ورک شاپ کا انعقاد کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے وارس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے